اسلام علیکم عزیز سامین رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور کچھ نصیب لوگ اس مہینے میں رحمت برکت اور سعادت کو سمیٹ رہے ہیں اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں ای یا ممعذودات کہ یہ گنے چنے گن کی کے کچھ دیں اب یہ ہم پر ہے کہ ہم ان کی اہمیت کو کتنا سمجھتے ہیں اور ان سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں عزیز سامین روزہ کے روحانی فوائد تو ہیں ہی ہیں روزہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے جو کہ اس کا اولین مقصد قرآن کریم میں اللہ رب العزت قیان فرماتے ہیں جب تقویٰ پیدا ہو جائے تو انسان اپنی زندگی کو اطاعت و فرما برداری کے پرائے میں ڈھار دیتا ہے اور تقویٰ وہ چیز ہے جس کے مطلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ تم میں سے معزز وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈھانے والا ہے زیادہ تقویٰ افتیار کرنے والا ہے روزہ انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے شہواد کو قابو میں رکھنا سکھاتا ہے روزہ انسان کی طبیعت کے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے یعنی بندے کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا شروع کرتا ہے اور بہت زیادہ فوائد کے ساتھ ساتھ روزہ انسان کی طبیعت کے اندر آجزی پیدا کرتا ہے شہواد کو قابو کرنا سکھاتا ہے جسمانی طور پر روزہ بہت سے فوائد کا حامل ہے جس پر صاحب کا ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ یہ قوت مدافعت کو مضبوط کرتا ہے ذہن کو تیز کرتا ہے حافظہ مضبوط کرتا ہے دماغی امراض سے اس سے نجات میلتی ہے نظام انہزام کی خرابیوں کو ختم کرتا ہے جسم سے زائد فیٹ کو ختم کرتا ہے بلڈ کے اندر شوگر کی سطح کو ریگولیٹ کرتا ہے جسم سے زائد فیٹ کا خاتمہ کرتا ہے اور بہت سے فوائد ایک پال کے لیے ہم روزہ کے تمام روحانی اور جسمانی فوائد کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اس ویڈیو میں میں نوجوانوں کے لیے روزے کا ایک خاص فائدہ بیان کرنے والا ہوں جو یقیناً ان کی کئی پریشانیوں کا حل اور ان کے کئی مسائل کا حل سب سے پہلے سید البخاری کے ایک بیوایت سنیئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا یا معاشر الشباب اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے نکاح کے لیے وسائل رکھتا ہے وہ شادی کر لے کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَصَارِ وَأَحْزَنُ لِلْفَرَجِ کیونکہ یہ نکاح کرنے کا عمل اس کی نگاہوں کی بھی حفاظت کرے گا اس کی نگاہوں کو پست کر دے گا وہ غیر محرم عورتوں کی طرف نہیں دیکھے گا انسان وہ احسان لِلْفَرَجِ اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا نکاح کرنے سے انسان کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی شرمگاہ کے ساتھ پھر حرام کام نہیں کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمایا وَمَلْ لَمْ يَسْتَتِرِ اور جو استطاعت نہیں رکھتا نکاح کے لیے جس کے پاس وسائل نہیں فَعَلَيْهِ بِسَعُمْ ایسا انسان روزوں کا احتمام کرے فَإِنْ لَهُ لَهُ وِجَعُنْ کیونکہ یہ روزہ شہوت کو پچلنے والا ہے یہ شہوت کے زور کو شہوت کے دباؤ کو توبنے والا ہے جب شہوت عروج پر ہوتی ہے شہوت کا زور ہوتی ہے تو یہاں پر دو پہلوں ہوتی ایک ہے کہ انسان شادش ہو جائے اب وہ شادش ہو جائے تو وہ اپنی شہوت کو اعتدال پر لانے کے لیے مباشرت کر لیتا اپنی زوجہ کے ساتھ اور اس کی طبیعت نارول ہو جاتی ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان شادش ہوتا نہیں ایسے انسان کی جب شہوت عروج پر ہوتی ہے زور پر ہوتی ہے تو یا تو وہ اسے کابو میں رکھے گا اور یا حرام کام کرے گا یہ دونوں کی چیزیں نقصان کا باعث ہیں اگر حرام کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی ناراضگی والا کام کرتا ہے بار بار شہوت میں شدت پیدا ہوتی ہے زور پیدا ہوتا ہے اور وہ اسے کابو رکھتا ہے تو اس سے اندرونی طور پہ انسان کو ترہ ترہ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں صحت میں ترہ ترہ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں ذکاوت حص کا پرابلم جریان کا مسئلہ بن جاتا ہے نوجوانوں کو طبیعت میں اکتاہٹ اور بیچینی رہنا شروع ہو جاتی ہے ذکاوت رہنا شروع ہو جاتی ہے ذہنی طور پہ ترہ ترہ کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جو مسائل ہمارے پاس نوجوان لے کر آتے ہیں تو ایسے میں روزہ رکھنے کے ساتھ ایک تو اللہ کی کشودی اللہ کی رضا اصل ہوگی اس کے ساتھ جہاں دیگر بہت سے جسمانی فوائد ہوں گے وہاں انسان جن سی مسائل سے بھی محفوظ رہے ترہ ترہ کے جو عوارث پیدا ہوتے ہیں ان سے محفوظ رہے روزہ رکھنے سے ایک تو نفسیاتی طور پر انسان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان روزے کا احترام کرتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ میں ایک خاص عبادت میں ہوں تو وہ ذہن میں فاسد قسم کے خیالات پیدا نہیں ہونے دیتا وہ اپنی آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرتا کسی طرح کا کوئی بلگر کونٹینٹ نہیں دیکھتا جس سے شہوت کابو میں رہتی ہے غزہ میں ایک خاص ترتیب ایک خاص بیلنس پیدا کر لیا جاتا ہے جس سے شہوت احترام میں رہتی ہے اور جسم کے اندر طرح طرح کے ہارمونل افرازات ہوتے ہیں جو انسان کی شہوت کو کابو میں رکھتے ہیں تو میں اس ویڈیو کو بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا تھا صرف ایک خاص بات جو نوجوانوں کے لیے میں ریکھ کر آیا تھا وہ یہی کہ ان کے بہت زیادہ مسائل جن پر وہ بہت پیسہ سرچ کرتے ہیں ان کے وجہ سے بڑا پریشان رہتے ہیں اس کے باوجود وہ حل نہیں ہوتے ان کا سادہ اور مفت میں حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ روزے کا احتمام کیا جاتا تو نفلی روزہ تو ایک طرف ہم فرضی روزے کے معاملے میں بھی اگر کتاہی کرنے والے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی نبسان کا سودا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق دے میں اللہ رب العزت سے اپنے لیے بھی دعا گو ہوں اور آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کا مقصد سمجھ کر صحیح طور پر اس سے استفادہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس رمضان المبارک کو اللہ رب العزت ہماری نجات کا ذریعہ بھائی تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ